اپنے ہیکرز کی کہانیاں تو بہت سنی ہوں گی مگر آج جن ہیکرز کی کہانی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں انہوں نے اپنے ہیکنگ سکلز کا اتنا برے طریقے سے استعمال کیا کہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن گئے تھے یہ ایسے ہیکرز ہیں جنہوں نے اپنی بری سکلز کی وجہ سے پوری دنیا کو نقصان پوچھایا ہماری دینجرس ہیکرز کے اس لسٹ میں پہلا نمبر ہے ولادی میر لیون کا جو کہ پہلا ایسا ہیکر تھا جس نے نائنٹیز میں بڑے بینک کو ہیک کر کے تقریباً دس ملینز ڈالرز چوری کر لیے یہ بات ہے نائنٹین نائنٹی فور کی جب ولادی میر لیون نے سٹی بینک کے کمپیوٹرز کو ہیک کر کے اس میں سے دس ملینز ڈالرز چوری کر لیے اور اس نے بڑی چلاکی سے یہ سارا پیسہ مختلف کنٹریز کے بینک اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دیا بہت سے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ولاد میر لیون نے یہ ہیکنگ اٹیک اینانونیمس ہیکنگ گروپ کے ساتھ مل کر کیا ہے کیونکہ اتنی بڑی رقم کوئی اکیلے چوری نہیں کر سکتا اور تقریباً تین سالوں تک ریشیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز اس ہیکر کو پکڑنے میں ناکام رہی مگر انہوں نے اپنی کوششیں چاری رکھی اور آخر کار نائنٹین نائنٹی سیون میں یہ ہیکر پکڑا گیا اب بات کرتے ہیں اس کی جسے ہیکنگ کی دنیا آپٹیک سرفر کے نام سے جانتی ہے اسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے اس ہیکر نے وہ کر کے دکھایا جو اس سے پہلے کوئی نہ کر سکا آپٹیک سرفر کا ریل نام سٹیف سٹیونز ہے یہ بات ہے نائنٹین نائنٹی ایٹ کی جب آپٹیک سرفر نے آسٹریلیا کی بہت سیکیوریس انٹرنیٹ پروائیڈر کمپنی آس نیٹ کو ہیک کیا اور اس نے تقریباً بارہ ہزار لوگوں کا ڈیٹا چوری کیا جن میں جرنلسٹ بھی شامل تھے لیکن بعد میں وہ پکڑا گیا اور انویسٹیگیشن ہونے پر معلوم ہوا کہ اس ہیکر نے بہت ساری یونیورسٹیوں کے ڈیٹا کو بھی چوری کیا ہے اکثر لوگ اپنے جنم دن کے دن گفٹس لیتے ہیں مگر ایک ایسا ایکر بھی تھا جس نے اپنے جنم دن کے دن پوری دنیا کے ونڈوز کمپیوٹر کو ایسا بڑا گفٹ دیا جس کو مایکروسافٹ آج تک یاد رکھے ہوئے ہے اٹلی سے تعلق رکھنے والا سوین جیسکن جس نے دو وائرسز نیٹ سکائی اور سیسر ڈیویلپ کیے اور اپنی برث ڈے کے دن پوری دنیا میں ان دو وائرسز کو لانچ کر دیا انتیس اپریل دو ہزار چار کو اپنے جنم دن کے دن اس نے انہی دونوں وائرسز کو پوری دنیا پر لانچ کر دیا اور ان دونوں وائرسز نے پوری دنیا کے ونڈوز کمپیوٹر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اسی وجہ سے مایکروسافٹ نے اس ہیکر کو بکڑنے کے لیے تقریباً دو سو پچاس ہزار ڈالرز کی انعامی رقم کا اعلان کیا اور اسی انعام کے لالچ میں آ کر اس ہیکر کے ایک کلاس میٹ نے اسے پکڑوا لیا اور یوں ہوا اس ہیکر کی کہانی کا دی اینڈ